مہراشتر میں لگتار شندے کے باغی ویدھائکوں کے استفعے کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے کپل سبب لے کوٹ کے سامنے کہا تھا کہ ان ویدھائکوں نے ایک ناشندے کا ساتھ جرور دیا اور بی جے پی کے سمرتھن سے سرکار بنائی لیکن شیو سینہ باچی پر دعویٰ نہیں کر سکتے اوہ در شرطوار نے صاف کہا کہ کس طریقے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس سمیں ان سب کے بیچ کہیں نہ کہیں جو چرچائیں ہیں وہ چرچائیں تھمنی چاہیے تو صرف اور صرف استفعے پر آ کر کیونکہ مہراشتر میں جو کچھ بھی ہوا ستہ پریورتن کا کھیل ہوا وہ جنتہ کا فیصلہ نہیں بلکہ ویدھائکوں کی ملی جلی سرکار ہے اگر جنتہ کا یعنی کی جنتہ کا جنادیش سننا ہے تو کرا لیجے چناب ہو جائے مدہ ودی کا چناب اور وہاں پر دیکھتے ہیں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے یہ ساری چرچائیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں مہراشتر میں ان سب کے بیچ باگی ویدھائکوں کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے عادتہ تھاکرے نے کہا تھا کہ استفعہ دے کر مدہ ودی چناب کی استفعہ دو اور سامنا کرو لیکن دوسرے کیابنٹ وستار سے پہلے چرچائیں یہ ہیں کہ کن ویدھائکوں کو کیابنٹ میں جگہ ملے گی اور کون ویدھائک عادتے کے اس بھیکاوے میں آ کر استفعہ دے کر چنوٹی دیتا نظر آئے گا کیونکہ ہر ایک شیف سینک کے اندر کافی جوش ہے اب شندے گھٹ بھی تو شیف سینک ہی تھے پہلے اگر بھلے ہی وہ شیف سینہ سے الگ ہونے کی باتیں عددب گھٹ نے کری لیکن ہے وہ سب بھی ایک شیف سینک ہی جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے مہراشتر کستیتی کو بھلے عددب ٹھاکری نے یہ کہا کہ یہ سب شیف سینک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ شیف سینک کا قطع نہیں ہو سکتا دوسری طرف سے بھاگی ویدھائکوں نے یہ کہا کہ عددب ٹھاکری نے جو کیا وہ بھی شیف سینک کا کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ انسی پی اور کانگریس کے ساتھ بالا صاحب جانے سے ہمیشہ انکار کرتے تھے لیکن آج کی استطیعی ایسی ہے کہ بالا صاحب کے سمرتھن میں نہیں بلکہ انسی پی اور کانگریس کے سمرتھن مدب ٹھاکری نظر آتے ہیں تو دوسرے کیابنٹ وستار کو لے کر چرچہ جو رو پر ہے نبراتری کا ایک پاون پر وہ شروع ہو چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عددب دیا ودی چناف کی استطیعی مہراشتر میں بنے گی کیونکہ سولہ ویدھائکوں پر بھی کوچ اپنا فیصلہ سنائے گا اور کوٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے سولہ ویدھائکوں کی ایوگتہ پر وہ دیکھنا بھی دلچسپ رہے گا اور جو آکڑے اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ مہراشتر کے استطیعی کبھی بھی کسی اور جکاو رکھ سکتی ہے کبھی بھی چناف کی استطیعی بن سکتی ہے اس کے لئے عددب ٹھاکریں اپنے آپ کو مجبوط کر رہے ہیں کئی سمباجی برگٹ کے ساتھ گڑوندن کیا بھی امسی چناف سے پہلے اور کئی چھترے پاٹیوں کے ساتھ سمرتھن میں ہیں تاکہ ان کی پاٹی مجبوط رہے تو ان سب کے بیچ باگی ویدھائکوں کے لئے ہی چنوٹی ہے لیکن باگی ویدھائک اور فنویس کی سرکارہ بھی مجبوط نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی نردلی ویدھائکوں کا سمرتھن بھی شندے کے ساتھ موجود ہے خبریں بھی اسی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ جلد یہاں پر شندے گٹ کو کہیں نہ کہیں اور بڑا ان کا وستار ہو سکتا کچھ اور ویدھائک ادب کا ساتھ چھوڑ کر کچھ اور سانسد ادب کا ساتھ چھوڑ کر یہاں پر آ سکتے ہیں شندے کے طرف اب دیکھنا دلچسپ یہ ہے کہ کیابنٹ وستار سے پہلے ماتوشری کے فیصلے پر کیا باگی ویدھائک استفاہ دیں گے یا پھر دوسرے کیابنٹ وستار میں نرازگی جاہر کر ماتوشری میں واپسے آنے کا اعلان کرتے ہیں یہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا نیکسٹ نائن نیوزروم کی ریپورٹ